ہم جب منٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کلنیکل سائکولوجز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ روز ان ایشیوز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور سب سے اچھی رائے ہمیں دے سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق گزشتہ سال میں ایک سٹیٹسٹک ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دو کروٹ چالیس لاکھ کے برابر لوگ ایسے ہیں جو کہ منٹل ہیلتھ ایلنسز میں مبتلا ہیں گلوبلی سمجھا جاتا ہے کہ ہر آٹھمہ شخص جو ہے وہ منٹل ہیلتھ ایشیو یا کسی منٹل ہیلتھ ڈیزیز سے کہیں نہ کہیں زندگی میں ضرور ایکسپیرینس کرے گا ہمارے ساتھ افکورس ایم ایس صاحب تو ہے ہی صبح سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس وہ بھی ہیں جو کہ جو کلنیکل سیکائٹرس ہیں سائیکولوجس ہیں ان سے بھی بات کریں گے ڈاکٹرس صاحب یہ جو ایک فگر میں نے بولا ہے یہ آپ کے ذہن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی چھوٹا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جی جی بالکل میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ ورلڈ سائیکیٹری کے اسوسییشن کا ہی کانفرنس ہوئی لاسٹیئر گئی پہ فونٹین آنس کے اندر ہی تو وہاں پہ اس پہ کافی لمبی ڈسکیشن تھی تو پتہ ہی چلا ہے کہ ٹوئنٹی فائی پرسنل آف دی پاپولیشن پوری دنیا میں پچیس فیصد پچیس فیصد یعنی ہر چوتہ آدمی دنیا میں چاہے وہ نیویورک میں رہتا ہے چاہے وہ لندن میں رہتا ہے چاہے وہ لہور میں رہتا ہے چاہے وہ ریاد میں رہتا ہے اس چار میں سے ایک آدمی اس کو کہیں نہ کہیں سائیکیٹرک ایشوز کے ساتھ وہ جوج رہا ہے اس کو انزائیٹی بھی ہو سکتی اس کو دیپریشن بھی ہو سکتی ہے اور اس کیسو پرینیا جو ایک مشکل ترین بیماری ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اچھا ہے علی کے پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ پچیس فیصد اس کیوچ مطلب آپ کی پچیس فیصد پیسی 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 انگر مینٹل ہیلتھ اور میں بھی انگرہ بھی انگرہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ بات کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے لوگ پاکستان میں مسئلہ ہے اس لیے بھی کامپلیکیٹڈ ہے بکوز لوگ رپورٹ نہیں کرتے تو اس کے ساتھ خاموشی سے یا زندہ رہتے ہیں یا وہ دبا دی جاتی ہے بات اور یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ ظاہر ہے ایٹ کن لیڈ ٹو سویسائیڈ لیکن میں بہت آپ نے بڑی امپورٹن بات کی کہ لیڈ ٹو سویسائیڈ ہمارا علمیہ یہی ہے ہمارا علمیہ کیا ہے ہم دنیا کی ہر بیماری کے بارے میں ہمیں مشورے دیئے جاتے ہیں ہمیں ڈاکٹر کا راستہ دکھایا جاتا ہے ایک بیماری ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتا ایک بیماری ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر سے ملنے کی کوشش نہیں کی جاتی ایک بیماری ہے کہ جو گرگر کی کہانی ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا شرم آتی ہے شرم آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس اپنی بیٹی کو امٹ کراتے ہیں اور گاڑی انارکالی میں کھڑی کرتے ہیں بیٹا میرے وارڈ میں ایڈمیٹ ہے اوپر اور کہا جاتا ہے انگلینڈ میں ہے ایسا کیوں ہے جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں یہ کہ پاگل کا لفظ ہے بڑا خطرنات ہے میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے ہمارے پاس ایڈمیٹ ہیں اور وہ اپنے دکان پر نہیں جاتے وہ شادی بیاں میں نہیں جاتے وہ محفل ملاد میں ان کی بائیں نہیں جاتی کہ لوگ یہ بڑی پیثالوجیکل معاشرہ ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ جو ہے وہ اسی بچے کے بارے بات کرتے ہیں اسی بچے کے بارے بات کرتے ہیں جس کی منگنی ٹوٹی بھی ہوتی ہے اسی بچے کے بارے بات کی جاتی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اسی بچے کے بارے بات کی جاتی ہے جس نے کبھی جو ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے تو یہ ایک پیثالوجیکل معاشرہ ہے میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ بھئی دماغ کی بیماری سے وہ شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہے تو یہ ہر شخص کی کہانی ہے کہ میری اور آپ کی کہانی نہیں آکیلے کی یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہے تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میسیج کو پریویل کرنا چاہیے اچھا ہمارے پاس ایم ایس صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہے مائک آپ کے پاس ہے پہلے تو اپنا تعریف کروائیں میرا نام جی ڈاکٹر نومی اسنوید ملک ہے اور میں ایم ایس تقریبا مجھے ایکی سال ہو گئے یہاں کام کرتے ہیں سکائیٹرس جو ہے اس کا نام ہی سن کے لوگوں کو بڑا خوف آتا ہے کہ سکائیٹرس کے پاس جانا از ایف کہ بہت بڑا کوئی گناہ ہے کہ سکائیٹرس کے پاس جانا ہو لیکن یہاں پہ ایک یہ جو بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ سکائیٹرس کے پاس جانے سے لوگوں کو خوف بھی آتا ہے شرم بھی آتی ہے اچھا میں دیکھتی ہوں کسیمیٹک سرجری کے لیے لوگ جوک تر چوک جا رہے ہیں مطلب جوک کے چیز جس کی ایکچلی آپ کو اتنی کوخاص ضرورت نہیں ہے اور آپ کی ہیلتھ پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا لیکن کارڈیالوجی یونٹ جاننے میں کوئی احتراز نہیں ہے تو کیا دل کا آپ علاج کرا سکتے ہیں لیکن دماغ کا علاج کرا سکتے ہیں ہاں اس دس نوٹ اپارٹ اپارٹ اپیو باڈی اس میں ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ایویرنیس نہیں ہے لوگوں کو یہ ہم بتاتے ہی نہیں ہے یہ بتایا جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ دماغ جسم کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے اور اگر یہاں کوئی فالٹ آ رہی ہے تو وہ پوری جسم پہ آ سکتی ہے اور یہ امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا علاج ہے بروقت اگر اس کا علاج کیا جائے اس کا تشخیص دائیگنوز کیا جائے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے باقی جس طرح کی ریسٹ آف ڈیزیز اسی طرح ہی ہے جیسے دماغ کا بتایا ہے یہ تو ایک مین چیز ہے تو کیوں ہی اس میں ہو سکتا ہے ایم ایس آپ کی بات سنی کہ منگنی جس کی ٹوٹتی ہے اس کی بات ہوتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے خیال ہے خطرناک بات ہے آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں لوگ یہ چھپاتے ہیں کہ کوئی ذہنی امراض میں اگر مبتلا ہے تو وہ بات نہیں بتاتے رشتہ کرتے ہوئے اور پھر ایسی بہت سی بچیاں ایسے بہت سی مرد حضرات بھی ہیں جو کہ بعد میں اگر کوئی وائلنس ہو جائے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شادی نہیں چل رہی لیکن اگر کوئی منٹل ہیلتھ ایشو ہے تو وہ تو بیوی نہیں ٹھیک کر سکتی بلکل ایسا نہیں کر سکتی اس کے لیے علاج ہے اور سب سے بڑی بات امپورٹن یہ ہے یہ فیملیز کو سمجھنا چاہیے خدا نخواستہ کسی بچے میں یا بچی میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو اسے پٹ کریں اور جو دوسری فیملی کے ساتھ اگر آپ راپتہ کر رہے ہیں تو ان کو انڈسٹینڈ کروائیں اگر وہ اس کابل ہے تو یو گو آہیڈ اگر ادر وائز شادی حل نہیں ہے شادی حل نہیں ہے شادی حل نہیں ہے شادی کرا دیں گے اور بزید کام پلکیشنس لڑکا ٹھیک ہو جائے گا یہ ایسا کوئی تریکہ نہیں ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پاس بیٹھے میں آپ کی کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر سلطان عبد ہے میں گورنمنٹ جو آپ سے ریٹائرمنٹ کے بعد 32 یا سروس کے بعد پھر میں نے یہ دارہ جائن کیا یہاں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو شادی بیہا کو از اے میڈکیشن استعمال کرنے کا جوش ہے ہمارے ملک میں اور بیسی دس کن لیٹو لٹو کامپلکیشن آپ کے پاس بہت سے میں نے دیکھا ہے خواتین زیادہ ہیں اور جو ایکیوٹ long term ہیں پچیس بیڈز ہیں اور تائیس بیڈز فول ہیں یعنی کہ جو لانگ ٹرم آپ کے پاس پیشنٹ ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے یہ جو سسائیٹی میں ایک یہ شرم کا element ہے شیمنگ the patient and the family for a mental health condition اس میں کس طرح سے ہم چینج لا سکتے ہیں کیا ایڈوکسی ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں بیسک چیز تو جو awareness ہے کہ آپ نے جو community ہے جو لوگ ہیں ان کو aware کرنا ہے بیسکلی ہمارے پاس جب patients fountain house تک پہنچتے ہیں یا mental hospital تک پہنچتے ہیں تو بہت ڈیلے ہو چکی ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ شادی کو کوئی لوگ حال سمجھتے ہیں کافی ساری families ایسی ہیں وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ تو جنات کے اثرات ہیں وہ جنات نکالنے والے بابوں کے پیچھے جو ہے نا اپنا بہت سارا وقت زائے کر دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بچے پہ یا بچی پہ تعویز کروا دیا ہے اور چچی نے یا تائی نے یا مامی نے اس طرح اور وہ پہ تعویزوں والے کے چکر میں اپنا بہت سارا حقیمت وقت جو علاج کے لیے بہت اہم ہوتا ہے شروع کا ٹائم وہ زائے کر چکے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے حسد ہے اور اب مارشے میں زیادہ ہو گیا ہے اب ہمارے بچوں کے پاس یہ آگے ہیں موبائل فونز سمارٹ فونز جس میں انسٹا ہے اور آپ اگر یقین کریں کہ انسٹا کو کوئی آدھا گھنٹہ سکرول کریں تو میرا خیال ہے مجھ سے خوش انسان کو بھی دپریشن ہو جائے کیونکہ ہر ایک کے پاس جو 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 گاڑیاں ہیں اور جو لہنگے ہیں اور جو جولری ہیں تو کوئی نورمل انسان بھی جس کا دماغ کی توازن ٹھیک بھی ہے اس پہ بھی دپریشن تاری ہو سکتا ہے دو چیز سننے میں آرہی ہے ہم نے تو دیکھتے ہیں روز we are very much brand conscious without realizing the brand so we must wear something that the other person is wearing اس میں کافی ساری stress factors پھر socio-economic آجاتے ہیں keeping up with the joneses کہ میں بھی وہی کروں جو باکی لوگ کارے ہیں دوسری important چیز it's not even keeping up with the joneses because it's not everybody it is a very small minority جو کپنا پیسا بھی نہیں لگا رہے ان کے ساتھ you can't keep up with them but ہمین بیانگز ہیں ان کی ویزیبیلیٹی اور ویس نہیں ہیں سو جب وہ جو منس کے پرسنٹیج ہے وہ کپی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم flip بھی کر سکتے ہیں کہ انسٹرگرام پی جو لوگ نظر آتے ہیں انسٹرگرام اگر وہ سادھا لباس میں یا دوبارہ وہ کپڑے پہنتے ہوئے دکھائی دیں تو کیا یہ اچھا میسیجنگ سوٹ نا ہو سب کانٹیننٹ جو بیگ جنرلیس پار ایکسلنٹ سب کانٹینٹ میں کلاس کانشیسنس بہت زیادہ بہت زیادہ کاسٹ سسٹم جو ہمیں دے گئے تھے اسٹ انڈے کمپنی سے یہاں پہ وہ یہاں پہ ہے سوپیریئر اور انفیریئر کازن ہمانی اور بچوں کے ساتھ بھی کانسٹلی ہمارے پیرنٹ بھی کمپیرزن کرتے رہتے ہیں یہ یہ ایک تراجیڈی ہے جی ہمارے چیلرن بھی پپوز چیلرن ہمارے بڑی ہر کوئی اپنی انفرادی شکسیز لیکن ہم کمپیرزن کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس بیٹی میں آپ پی اپنا تاریف کروائیں اسلام علیکم بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے میرا نام ڈاکٹر سیمون آفتاب ہے ہمارے میڈیکل کنسلٹن ڈاکٹر فورتین ڈاکٹر ہوس ڈاکٹر ہمارے فیسیشن جیسے ہمارے امیس ہمارے دوسرے پینلیس نے ہمارے 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 کوئی بھی منٹل ہمارے کوئی کام نہیں ہوتا ہمارے 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 میڈیکل سکول میں ہمارے سائکیٹری کا سبجک بہت مینر لیا جاتا ہے سو ای بلیو کہ وہاں سے ایک شروعات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو وویرنس ہمارے 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 فیمیل فیزیشن ہمارے بگننگ ہمارے 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 آئیشا آپ بتائیں کہ فیشن مالی جو بات میں کی کی سو is فیشن بل بی دیپریس اس فیشن بل بی انگشو سنو ایس بیو 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 دو باتیں مجھے بہت پیاری لگی وہ میں بتاؤں گی دیکھیں جب کوئی سبلائم شخصیت کوئی پڑی لکھی شخصیت کوئی سیلیبریٹی جب بات کرے کی منتل لنس کی تو یہ سٹیگما کم ہوگا تو میں اس کو بہت پوزیٹیو سمجھتی ہوں کہ کوئی جیسے اب آج آپ کے جیسی کے لئے آپ کی طرف سے آپ کی چینل کی توسط سے میری دو ریکویسٹ ہیں ایک کہ اپنے بچوں کو شکر گزاری کا ایلیمنٹ لے کر آئیں جب وہ اپنے سے کم نیچے دیکھیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کا فرمان ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو تو جب آپ سمر وکیشنز ہوتی ہیں انہیں ایسی انسٹیوشنز میں لے کے آئے انٹرنشپ کرنے کے لئے جب آپ کے پاس فارق ٹائم ہو آپ ہسپٹل چلے جائیں مریضوں کو پانی پھلائیں اس سے بچوں کو یہ احساس ہوگا وہ سنسٹائز ہوں گے کہ کتنے بلسٹ گریٹیٹیوڈ آئے گا شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہمیں پروینشن میں بہت چاہیے اور دوسری بہت ایمپورٹن بات ایک دوسرے کی سنے دیکھیں ہم نے سننا چھوڑ دیا ہم سب اس کے اندر ہیں تین لوگ بیٹھے ساتھ ساتھ میرا خیال ایک منٹل ہیلپ پروبیمز ہوتے بیٹھے بیٹھے سننا شروع کریں گے تو سننا شروع کریں گے تو ہم علاج کی سننا شروع کریں گے تو وہی کتھار سے ہو جائے گا اور سکون آ جائے گا میرا خیال میرے آپ کے توسر سے دو میسیجز تھے بات سادہ سی ہے اور میری سمجھ سے بالتر ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی جیسے کہ ڈاکٹر وہ بھی آپ کی جسم کا حصہ ہے ہم دل کا علاج کرا لیں گے کلیجی کا علاج کرا لیں گے سکن کی پروسیجرز کرا لیں گے اور کسیمیٹک پریپریشنز پہ اتنا زیادہ ہم اہمیت بھی دیتے اور پیسہ بھی لگاتے ہیں لیکن دماغ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کا ہاتھ کٹ جائے گیا ناکارہ ہو جائے تو آپ زندہ بھی رہ سکتے ہیں اور زندگی اپنی گزار بھی سکتے لیکن دماغ اگر صحیح نہ رہے یا اس کا علاج نہ کرا جائے تو زندگی ممکن ہی نہیں آج میں بہت اپریشیئیٹ کرتی ہوں ان پرفارمنس کو خاص طور پر پرفارمنگ انڈسٹری میڈیا انڈسٹری یا کوپریٹ انڈسٹری میں بھی زاہر پریشر زادہ ہوگا تو اگر کوئی انڈرلائنگ ہیلت اشو ہے وہ اس کی وجہ سے کامپلیکیٹ ہو جائے گا ایکسیسیبیٹ ہو جائے گا ماہرہ خان نے پبلکی بات کی ہانیا آمیر ایک ینگ ہماری بہت لیڈنگ احباب سے ہوگا آسک کہ تم کیسے ہو تم کیسی ہو حال پوچھیں فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے پالسی چینجز کی بھی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ مائنڈ سیٹ ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلیں کیونکہ ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے ان کے ساتھ مرنا نہیں ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ